نمسکار نیوز اسٹیٹ یو پی اتراخرد نیکنہ اب آپ کے ساتھ میں ہورے تو بلٹن کی شریف بات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ پہاڑ پر سردی کا ستم لگاتا جواری ہے گھنے کوہرے نے لوگوں کی مشکلیں وڑھا دی ہے پالا بڑھنے سے دیکھے کس طریقے سے ٹھنڈ سے لوگ کاپتے ہوئے انسر آ رہے ہیں سردی سے بچنے کے لیے تمام ویوستائیں کی گئی ہیں علاف کا سہارہ لینے کو لوگ مجبور ہیں چھے زلوں میں یلو آلرٹ بھی جاری کیا گیا ہے نیندار، علموڑا، پیتھوڑا گھڑ، باگیشوار، چمپاوت، عودم سینگر، خانہ کورا یہاں پر رہنے کی سبھاونا جتائی جا رہی ہے تو دیکھیں لگاتار سردی سے بچنے کا پریاس لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہاڑ میں صبح شام جاری چھنڈ کی مار کے بیچ راجسانی دہرادون میں کوہرے کا کہہر دیکھنے کو مل رہا آدھیک جوان کائی دیرے سمویدتا عجیب سنگھ راتھی میرے پیچھے جو یہ کوہرے کی چادر بچھی ہے یہ کوہرے کی چادر کسی میدانی سہر میں نہیں ہے میدانی چھتر میں نہیں ہے یہ دہرادون کا گھنٹا گھر ہے آپ بھی اسے گھوڑ سے دیکھئے اور کبھی دہرادون میں کوہرہ پڑھنے کا سلسلہ نہیں رہتا تھا لیکن پچھلے چار پانچ دن سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صبح کے سمیں پورا کوہرے کی چادر پورے دہرادون سہر میں بچھی رہتی ہے موسم ویگیانی ایک حیران ہے اور ہرٹ آف سٹی مطلب اگر ہم یہ بھی کہیں کہ ہم آؤٹر میں جاتے ہیں آؤٹر میں فوریسٹ ہوں گے وہاں کوہرہ پڑھتا ہوگا تو اس سے تو یہ ایک بچاؤں کی بات بھی ملتی ہے ایک وکلب بھی ملتا ہے ایک ترک بھی ملتا ہے کہنے کے لیے لیکن یہ ہرٹ آف سٹی ہے گھنٹا گھر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے سام ہو گئی ہو اور اس سام میں مطلب اور وہانوں کی لائٹس کھلی ہوئی ہیں لائٹس لاکر وہاں چل رہے ہیں اور یہ پھر ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے درہ دون سہر کوہرے کی آگوس میں لپٹا ہوا ہے یہ کوہرے کی چادر دور تک بچھی ہے پورا سہر اس سمیں کوہرے سے ڈھکا ہوا ہے اور میں ایک بار پھر بتا دوں کہ موسم ویگ یعنی خیران ہے کہ کس طرح سے یہاں پر یہ پچھلے تقریباً ایک سبتہ سے سلسلہ لگاتار بنا ہوا ہے اور کوہرے سے یہاں کی چھٹرن اور بڑھ دیئی ہے پچھلے دو دن میں ٹیمپریچر اور ڈاؤن ہوا چونکہ دھوم پچھے سے نہیں نکلی لیکن اگر دھوم دن میں نہیں نکلتی ہے تو یہ کوہرہ یہاں پر دون گھاٹی جس کو ہم بولتے ہیں دیرہ دون کو دون گھاٹی بولا جاتا ہے دون گھاٹی میں تھنڈ کو اور بڑھانے کا کام کرے گا چونکہ ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے کہ دیرہ دون میں یا پرورتی ہے کسی بھی سہر میں کوہرہ پڑھتا ہو اپنے سہیو کیمرمن سونی کمار کے ساتھ نیوجی سٹیٹ کے لیے دیرہ دون گھنٹہ گھر سے اجید سنگھ راتھی حل دوانی میں کڑاکی کی تھنڈ پڑھ رہی ہے شیط لہر کے چلتے ہیں لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں تھنڈ سے بچنے کے لیے لوگ جگہ جگہ الاف کا سہارہ لیتے نسر آ رہی ہے اس بیچ تھنڈ کو لے کر ستھانی پریشاسن الٹ پر ہے نگر نگم کی طرف سے شہر میں سو سے ادھک جگہوں پر الاف کی ویوستہ کی گئی ہے اس بیچ ڈی ایم وندرہ سنگھ نے ادھکاریوں کو رین بیسیروں کی ویوستہ درست کرنے الاف جلانے کے ساتھ کمبل وطرن کا نردیش دیا نگر شیطر میں سب ہی جگہ جو ہماری یورل بیز ہیں ان کو ہم نے ای ایوز کو بھی اور جو پرباری ادھکاری ہیں ان کو بھی نردیشت کیا ہے کی علاو کی پریابت ویوستہ رکھیں لگ بھگ سو سے زیادہ ستھانوں پر پورے جنپد میں علاو کی ویوستہ یورل بیز کے ماندھیم سے کری گئی ہے اس کے علاوہ جو بے سہارا لوگ ہیں جو جن کے جو فٹ پات پریہ سڑکوں پر رہتے ہیں ان کے لیے رین بسیروں میں بھی ویوستہ کرائے جانے کے نردیش دیئے ہیں رین بسیرے بھی سب ہی نگر نکائیوں کے دورا سنچالت بھی کر دیئے گئے ہیں کمبل اتیادی خریبنے کے لیے بھی تحصیلوں کو ہم نے ردن راشی جو اشاشن سے پرابت ہوئی تھی وہ اونٹت کر دی ہے اس میں علاو جنانے کی ویوستہ ہے بے سہارا لوگوں کے لیے کمبل اتیادی خریبنے کی ویوستہ ہے یہ سب کرائے جائے موسیقی